الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمائین اما بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کامل زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی لیے درمیان ہے حق کے ساتھ پر افرمائے ہے سوال یہ ہے کہ حق کا کیا معنی ہے تو حق کا معنی سچ عدو انصاف کچھئی اور واقعی چیز اور قرآن پاک اور حق اللہ تعالیٰ کے ایک نام بھی ہے اور حق کے مقابل باطل ہے جو شیطان ابلیس اس کی ضروریت یعنی اولاد اور خود انسان کا نفس امارہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں شعر باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے نفس کو بریو ذمہ کر آ رہی جاتا بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جس پر میرا رحم کرنے والا ہے اس بارے میں جس پر میرا رحم کرنے والا ہے جس پر میرا رحم کرنے والا ہے اور ایک حدیث کچھ ہی ہے جو کہ صوفی اکرام بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُوَ كَنْزَ مَقْفِيًا فَحْبَتُ عَوْنِفَا فَخْرَقْتُ الْخَلْقِ اگر انشاءات ہمارے دیکھیں میں ایک چھپا اور خدانہ تھا پس میں نے اس کو پسند فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مخصرین اکرام اس بار پر متفق ہیں کہ کائنات کا جو مقصر پیدائش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفاتِ کمالیہ جلالیہ و جمالیہ کا رہور ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا رہور ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفاتِ کمالیہ ہیں ان کا بھی رہور ہو تو اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ضرور ہو اللہ تعالیٰ کے صفاتِ کمالیہ جلالیہ کے مثال منتقم انتقام لینے والا پکرنے والا شدید ورمہار شدید پکرنے والا عذاب دینے والا بغیرہ یہ صفاتِ جلالیہ کی مثال ہے اور صفاتِ کمالیہ جمالیہ کی مثال کہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا عطا کرنے والا خطروں کو یقل و معاف کردنے والا محبت کرنے والا اور جنت کے بے شمار نمتوں کو تعالیٰ کرنے والا اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ جلالیہ کی مثال ہے محصول یہ ہے کہ کائنات کا جو جو پہلا فرمائے گیا اس کا محصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتِ جلالیہ کمالیہ اضافتِ ظہور ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں محصول یہ ہے محصول یہ کہا جا سکتا ہے تو اس راتِ قدسی کو یہ سیار آیا کہ میں جو جلال و جمال لطف و عطا جود و کرم کا ایک لا متراہی اور لا محدود خلانہ ہوں تو کوئی اسے دیکھنے والا بھی تو ہو کوئی ایسی آنکھ بھی تو ہو جو رو کے نظارہ لیے وہ شہرِ جمال میں ایسی کھو جائے تو اسے اپنی خبر بھی نہ ہو اور پھر اگر کوئی خرمان حصیب کفر و عصیان کی ناخرمانیوں کی اتخ گہرانیوں میں اتتہ ہی چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت جبروت اور جباریت کے دھار تو کوئی ایسی مخروب پیدا کی جائے جس سے یہ مقصد حاصل ہو تو حضرت انسان کو پیدا کیا گیا اب انسان میں یہ دونوں صفات موجود ہیں اس میں عبادت کا جذبہ بھی ہے آجتی بھی ہے انکساری بھی ہے جکنا بھی ہے جرانا بھی ہے اور اس کے بارے نفس و شیطان کے اگواس سے نفس و شیطان کے پہکاوے میں آ کر وہ گناہ بھی کرتا ہے گناہ ہنگاری کا ماندہ بھی ہے اور گناہ بھی ایسے ایسے کرتا ہے جس سے روح کام چاہتی ہے تو دونوں چیزیں ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ ہنگاری کی گہرانیاں پہنچ جاتا ہے وہ زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے تو جب اسے خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے اکسی سہارے کی ضرورت ہے پھر رجوع اللہ اللہ کی طرف آتا ہے جلگلاتا ہے معافی مانتا ہے اپنی خطاہوں پر روتا ہے پشمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف رما لیتے ہیں تو انسان میں دونوں صفات موجود ہیں فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے فرشتے صرف عبادت کر سکتے ہیں فرشتوں کا کھانا پینا اور نہ بچھوانا سب کچھ عبادت ہی ہے جبکہ انسان کو انسان کا معاورہ مقصریف ہے اور انسان کے لئے بہت سے مسائل ہیں موسان پریشانیے میں اور زندگی میں ناکامیاں بھی ہیں دکھ درد بھی ہے غم و تفکرات بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں لقص بھی ہے خط چیز ہے اب اس میں اس کی اربائش ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت منترہ کرتے ہیں بائیس کروئیہ کیا ہے اور جب اس کو گول جلد نمتدہ بھی جاتی ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے تو دونوں باتیں ہیں موسری ہے کہ انسان کو جو پیدا پیدا کیا گیا کائنات کو پیدا کیا گیا اس کا مقصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ظہور ہو اور انسان جو ہے اس کا محل ہے یعنی انسان ان دونوں صفات کے ظہور اس میں ہو سکتے ہیں تو یہ حق و باطن کی تعریف اور اس کی پہچان کے بارے میں یہ پہلی ویڈیو ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کا جو ہے مزید تفسیر بیان کی جائے گا کہ حق کی وہ کیسے پہچانا جاتا ہے حق کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور زندگی میں حق و باطل کا کیا فنکشن ہے اگرہ دعای مجھے آپ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق طاقہ ہمارے خواہد ہم ایمان پر ہمارے وعنینا اللہ بلاغو بی